پانچ وی وی پیٹ کی ابتدا میں ہی گنتی کی جائے ای وی ایم کی سلامتی کو یقینی بنانے اپوزیشن کے بفت کی الیکشن کمیشن سے نوائندگی حیدرباد نے رائے شماری کے عمل کو قواعد کے مطابق یقینی بنانے مرکزی مبزر کی ہدایت حیدرباد کے عہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس ووٹوں کی گنتی کے انتظامات مکمل تلنگانہ کے محاصل سے آمدانی میں ریکارڈ اضافہ عبوری جائزے اور مجمعی عوصت میں ریاست کو پہلا مخام ریاست کا مالی موقف مستقم ہونے کا دعویہ اور انٹرمیڈیٹ نتائج کے نقائص معاملے میں وائٹ پیپر جاری کرنے کل جماعتی قائدین کا مطالبہ معاملے کی برسر قدمت جج کے ذریعے تحقیقات پرتی آزور سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے اکیس اپوزیشن جماعتوں نے منگل کو الیکشن کمیشن سے نمائندگی کرتے ہوئے ای ایم کی سلامتی کو یقینی بنانے اور پانچ وی وی پیٹ کی پہلے گنتی کا مطالبہ کیا ہے آند اپردیش کے وزیرالہ چندر بابو نائیڈو کے ہمرا اپوزیشن جماعتوں کانگریس ترنیمول کانگریس سماجوادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی ڈی ایم کے بائے بازو اور دوسری جماعتوں کے قائدین نے الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچ کر اپنی تشویش سے واقف کروایا وفت میں غلام نبی آزاد ابھیشیک منو سنگوی احمد پٹیل سیتا رامی چوری ڈی راجہ پرافل پٹیل ڈریک اوبرائن اور دوسرے قائدین بھی شامل تھے بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ رائے شماری کے آغاز میں وی وی پیٹ کی گنتی کی جائے اگر ای وی ایم اور وی وی پیٹ کی پرچیوں میں فرق پایا جاتا ہے تو تمام اسمبلی حلقے کے وی وی پیٹ کی پرچیوں کی گنتی کی جائے غلام نبی آزاد نے کہا کہ ای وی ایم کی منتقلی اور حیرہ پھیری کو لے کر کافی قبریں موصول ہو رہی ہیں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو موصر اختامات کرنے چاہیے اس سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس منفض ہوا جس میں اگزٹ پول سے پیدا صورتحال ای وی ایم کی حیرہ پھیری اور وی وی پیٹ کی گنتی سے متعلق امور پر توادلے قیال کیا گیا موسیقی 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 مرکزی انتخابی مبصر جوشی نے منگل کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہیدر آباد میں اوٹوں کی گنتی کی انتظامات کا جازہ لیا اس ویڈیو کانفرنس میں کمیشنر پولیس انجنی کمار زلہ الیکشن آفیسر دانا کشور ایڈیشنل سی پی ڈی ایس چوہان اور دوسرے اہددار موجود تھے مرکزی مبصر کو ہیدر آباد میں کے جانے والے انتظامات سے واقف کر آیا گیا مرکزی مبصر جوشینی اہدداروں کو الیکشن کمیشن کے خواہت کے مطابق اخدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہیدر آباد زلے کے الیکشن انچار دانا کشور نے بتایا کہ ایس ویڈھا کے ذریعے اوٹوں کی گنتی کے ہر رونٹ کی تکمیل کے بعد نتائج سے واقف کر آیا جائے گا دانا کشور نے اوٹوں کی گنتی کے انتظامات سے متعلق میڈیا کو بتایا کہ صبح ساڑھے پانٹ بجے سٹرانگ روم کو کھولا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ رائشماری مراکز کے پاس تین سطح کی سیکیورٹی بندوبست کیا گیا ہے ہر رائشماری مراکز کے پاس خصوصی انچارج کو مقرر کیا گیا ہے انتخابی مبسرین کو ہی رائشماری مراکز کے اندر سیل فون لے جانے کی اجازت رہے گی دوسروں کو سیل فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ پوسٹل بیلٹ کی گنتی دو ریٹرننگ اہتداروں کی موجودگی میں انجام دی جائے گی سٹی کمیشنر پولیس انجنی کمار نے بتایا ہے کہ تئیس میں کو لکھ سبا انتخابات کے اوٹوں کی گنتی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں کانٹنگ مراکز کے پاس دفعہ ایک سو چھوالیس نافذ کیا گیا ہے شراب کی دکانات کو بند رکھنے کے احکام چاری کیے گئے ہیں سبر آباد کمیشنر ایٹ کے حدود میں بھی شراب کی دکانیں تئیس تاریخ کی صبح سے چوبیس تاریخ کی صبح چھے بجے تک بند رہیں گی تمام رائے شماری مراکز کے پاس پولیس کے دستے تائنات رہیں گے مشیر آباد اور نام پلی حلقجات کے گھٹوں کی گنتی لال بہدر سٹیڈیم چندران گھٹے کی نظام کالج امبر پیٹ کی ریڈی ویمنز کالج ملک پیٹ کی امبر پیٹ انڈور سٹیڈیم سنت نگر کی ایم بی اے کامرس کالج ہنیورسٹی کیمپس سکندر آباد کے پی جی رام ریڈی کالج اسمان یاں ہنیورسٹی گوشہ محل خلقے کی کوٹھی ویمنز کالج چارمینار کی کملا نہرو پولی ٹیکنک نماز گرون یا خودپورے کی ونیتہ مہاوید یالیا نماز گرون کاروان کی گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج ماس اپ ٹینک بہدر پورے کی سانکیتی کا ویدیہ بھون ماس اپ ٹینک خیرت آباد اور جوبلی ہلز کی کوٹلا ویجیب بھاس کا رڈی انڈور سٹیڈیم یوسف گڑا اور سکندر آباد کنٹورمنٹ کے اوٹوں کی گنتی ویزنی کالج سکندر آباد میں انجانتی جائے گی ٹرافک پولیس کی طرح سے بھی ممکنہ انتظامات کیے جا رہے ہیں ای رو جو سپیشل election observer شری جوتسی گارو election commission of india طرف نونچی اکڑا ہیدر آباد لو کا video conference کندک چے سارو ای video conference لو اندر deo, ro, commissioners and superintendent of police اندر پارٹیسپیٹ چے سارو ایدی لو اندی guidelines election commission of india manual prakارم counting روز لو ایم ایم rules regulations ایتلا فالو چے آلی ایم procedures ہن ناید everything was explained to all تربا تھا ہیدر آباد لو mana deo گارو دانا کشور گارو سکندر آباد and ہیدر آباد returning officers and all AROs along with police officers اکا separate meeting کودا جرگندی mana city police طرف نونچی all counting centers لو three levels of securities in place undhi outer level by the local police local SHO تربا تھا middle caudan لو TSSP city armed reserve and innermost caudan لو CAPF center armed police force تربا تھا hundred meters radius low one forty four kudai imposition undhi so no no gathering is allowed inside hundred meter radius similar under officers pole duty officers nاظرین محاصل آمدانی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے نون سپیشل زمرے میں تلنگانہ کو پہلا مقاملہ محاصل کی آمدانی کا اوسط اضافہ سولہ اشاریہ پانچ درش کیا گیا جو تمام ریاستوں کے مقابل سب سے زیادہ ہے ریاست مغربی بنگال تیرہ اشاریہ نو اوسط فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے انہوں نے بتایا کہ جی اسٹی کی وسولی میں بھی تلنگانہ کو نمائیہ برطری رہی ہے شوبجاتی اساس پر سب سے زیادہ اضافہ ٹرانسپورٹ، تجارت، سیاحت ہوتل انڈسٹری میں ہوا ہے جس کا تناسب انیس اشاریہ آٹھوی صد ریکارڈ کیا گیا ذرائی اور اس سے متعلقہ شوبوں کو ابتدائی زمرے میں رکھا گیا جس کا تناسب دس اشاریہ نو فیصد رہا سانوی زمرے میں جس میں منفیکچرنگ و سنتی شوبجات آتے ہیں ترقیقی شرعہ چودہ اشاریہ نو رہی عوامی بہبود کی دمیں فلیکشپ اسکیموں پر زیادہ رقمی اولارٹمنٹ کیا گیا انہوں نے زیرلتوار رقم بلز آدائیوں کے توازن محاصل کی وصولی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ مالیاتی اعتبار سے بہتر موقف کا حامل ہے سببریفکا مردنہ رشنال گن کارٹکالس کوئنٹے واتکی منا کنیدوال information مرکو میکس سمادھانال نیز رونال دریفتونین مٹم 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 کنید دیں ٹپٹے رینڈوالہ پرجندی پانثم دی سامسروں منا راستre GFTP موسیقی 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 یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جن طلبان خودکشی کی ہے ان کے جوابی بیازات کو منظر عام پر لایا جائے موسیقی تلنگانہ انٹرمیڈیٹ کے سپلیمنٹری امتحانات کو ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا یہ امتحانات پچیس میں شروع ہونے والے تھے لیکن اب بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ امتحانات 7 سے 14 جون تک منقض ہوں گے پریکٹیکل امتحانات 15 سے 18 جون کے درمیان ہوں گے یہ بھی بتایا گیا کہ ایتھکس اور ہیومن ویلیوز امتحان 19 جون کو ہوگا جبکہ انوارمنٹل ایڈوکیشن کا امتحان 20 جون کو منقض ہوگا تیلنگانہ کانگریس کی طرف سے سابق وزیراعظم راجیب گاندی کو ان کی برسی پر خرات پیش کیا گیا کانگریس کے سینئر خائدین اتم کمار رڈی جانا رڈی پونالا لشمیہ ایم روی اور دوسروں نے بھی انہیں خرات پیش کیا صدر کانگریس اتم کمار رڈی نے کہا کہ ملک میں کمپیوٹرز اور سیل فون کے فروغ کا سہرہ راجیب گاندی کے سر جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم کی موت کے 18 سال بعد نریندر موڈی کی طرف سے ان پر کیے گئے دیمارکس بدبختانہ ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی کو ایگزٹ پول پر فروسہ نہیں ہے سینئر لیڈر جانا رڈی نے کہا کہ ملک کو 21 صدی میں لے جانے کا سہرہ راجیب گاندی کے سر جاتا ہے سیسری پونالا لشمیہ نے کہا کہ ملک میں آئی ٹی شعبے کی ترقی کے لیے راجیب گاندی کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سابق رکھون رجز سبا وی ہنمتراؤں نے کہا کہ خواتین کو تحفظات دینے کے لیے پہل راجیب گاندی کی طرف سے کی گئی بوفورس معاملے میں بھی راجیب گاندی کو کلنچٹ مل چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ کارگی کی لڑائی میں بھی بوفورس کی توپوں نے غیر معاملی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اس سے پہلے کانگریز خواہدین نے پنجہ گھٹے پر واقع راجیب گاندی کے مجسمے پر پھول ڈالے کانگریز کے دوسرے خواہدین بشمول محمد علی شبیر نے بھی راجیب گاندی کی خدمات کو خرار پیش کیا اس موقع پر کن کونسل جیون ڈڈڈی کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو حق رائدہی سے استفادے کا موقع بھی راجیب گاندی نے فرام کیا اٹھارہ سال کے عمر کے نوجوانوں کو حق رائدہی کا موقع فرام کرنے کا سہرہ راجیب گاندی کے سر جاتا ہے گاندی بھون میں بھی تقریب منقض ہوئی جس میں راجیب گاندی کی تصویر پر پھول ڈالے گئے بی جے پی کے لیڈر وشنو وردھنڈڈی نے کہا کہ لگڑا پارٹی راجگوپال بیٹنگ مافیا کے لیے انتخابی سروے کرتے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے وشنو وردھنڈڈی نے کہا کہ تلنگانہ انتخابات کے لیے بھی لگڑا پارٹی راجگوپال کے سروے کی وجہ سے کئی قاندان تباہ ہو گئے راجگوپال کے سروے کو دیکھ کر کئی افراد نے بیٹنگ کی لیکن ان کا سروے غلط ثابت ہوا بی جے پی لیڈر نے کہا کہ مالی مفادات کے لیے لگڑا پارٹی راجگوپال سروے لے کر آتے ہیں کانگی سکولز میں فیس کے بے تہاشا اضافے کے خلاف طلبہ تنظیم ای بی بی پی کی طرف سے کمیشنر ڈیریکٹر آف سکول ایڈوکیشن کے پاس تھرنا دیا گیا مزارین کانگی سکولز کے رویے اور حکومت کی قاموشی پر برہم تھے ان کا کہنا تھا کہ حق کے تعلیم ایک پر خانگی سکولز میں سختی سے عمل ہونا چاہیے سرکاری سکولز میں مقلوعات جائددوں پر فوری تخریرات کے جائیں انہوں نے غیر مسلمہ سکولز کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا بعد میں احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے بیگم بزار پولیس ٹیشن منتقل کیا گیا اویسی ہسپیٹل میں ماہ رمضان المبارک کے موقع پر ایک شعور بیداری پروگرام منقل ہو جس میں دوا خانک کے ڈاکٹر سوہیل بن احمد نے میڈیا کو بتایا کہ روزہ رکھنے سے ایک تو اسلامی رکون کی انجام دہی ہوتی ہے اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے صحت پر کئی مضبط اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے میڈے اور جسم کے دوسرے آزا کو آرام ملتا ہے اور وہ ایک مہینے کے بعد پھر سے بہتر کام کرتے ہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے شگر بی پی قابو میں رہتا ہے اس کے علاوہ اس سے گٹھیا سوریا سے جوڑوں کے در سے مریضوں کو رہات ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک مہینہ طویل روزوں سے جسم کی چربی بھی گل جاتی ہے جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں میڈے کو آرام ملتا ہے میڈے کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی ہوئے جو بھی دوسرے آرگنس ہیں اس کے بھی چیزوں کو آرام ملتی ہے جس کی وجہ سے جو ہم کھاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے جسم میں ڈائجرس ہوتا ہے اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور جسم کے میڈے کے اندر ایک خسم کی لیننگ ہوتی ہے بہت سارے جراسیم ہوتے ہیں وہ خدر طور سے جراسیم جو اچھے جراسیم بھی ہوتے ہیں خرابی ہوتے ہیں وہ اچھے جراسیم کو اور اچھے کرتی ہیں اور اس میں پھر سے جب ہم روزے کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے اندر ابزورپشن جانے کے جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے اس کو استعمال میں آتی ہے جس کے وجہ سے جسم کے ہر حصے کو صحیح طریقے کے قیدہ پہنچتی ہے تو ہم روزانہ جو کھانا کھاتے ہیں تین ٹائم اور باہر کے چیزیں جو ہم کھاتے ہیں جس سے بہت سارے کمکس ہوتے ہیں جس کے وجہ سے بہت سارا ڈائمیج جو ہوتا ہے جو میدے کے اور انتلیونگ میں وہ چیزوں کو ریپیر ہوتا ہے اور ریپیر ہونے سے جو ہم جو بھی کھاتے ہیں اس کو صحیح طرح سے اس کو استعمال میں ہوتا ہے اور جو اگر ہم کوئی چیز غلط بھی کھا لے ہیں تو بہت حد تک رخصان جسم کو نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو برداشت کرنے کی خواد بھی پیدا ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو روزے رکھنے سے بہت سارے جو بیماریاں ہیں جیسے کہ گھٹیاں کا بیماری ہے اور جوئنٹس کے پروڑلم سے جو سکن کے پروڑلم سے جس کو بولتے ہیں سوڑیا سے اس میں زیادہ خوشلدی ہوتا ہے اسی میں سے کھا بھی فائدہ ہوتا ہے اور یہ سینٹیفیکلی پروون ہے نیند اچھی آتی ہے اور ہم کھانے بے وجہ جو ہم کھاتے ہیں صبح شام دن بھر میں وہ کم ہو جاتا ہے تو ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں اور فروٹ زیادہ کھاتے ہیں جس کے اندر میں بیٹائیمنز ہوتے ہیں اور بیٹائیمنز کی وجہ سے جسم کے اندر کو ٹاکسن سے نکل جاتے ہیں یہ اچھے چیزوں سے بھرپائی ہو جاتی ہے تو جسم تیس دن کے اندر درو تازہ ہو جاتا ہے اور آنے والے گیارہ مہنے میں الحمدللہ بہت سارے بیماریاں کو لڑ سکتا ہے اور کم بیمار ہوتا ہے سی ایس ٹی لیڈر سری سلم پر سوماجی کھڑا پریس کلب میں حملے کا واقعہ پیش آیا تصیلات کی مطابق سری سلم نے سوشیل ویل فیر ریسیڈنشل انسٹیٹویشن کے سیکرٹی پرابین کمار پر بدونوانیوں اور دھانیوں کا الزام آیا کیا تھا اس سلسلے میں انہوں نے سوماجی کھڑا پریس کلب میں پریس کانفرنس منقلیت کی تھی لیکن وہاں کچھ افراد پہنچے اور انہوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی وہاں پریس کانفرنس کے کوریج کے لیے پہنچے میڈیا کے نمائندوں پر بھی حملہ کیا گیا اس حملے کے وجہ سے پریس کانفرنس افراد تفریق شکار ہو گئی بعد میں پولیس کو طلب کر لیا گیا حملہ واروں کو تحویل میں لیے جانے کی اطلاع ملی ہے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں پانچ وی وی پیٹ کی ابتدا میں ہی گنتی کی جائے ای وی ایم کی سلامتی کو یقینی بنانے اپوزیشن کے بفت کی الیکشن کمیشن سے نمائندگی حیدرباد نے رائے شماری کے عمل کو قواعد کے مطابق یقینی بنانے مرکزی مبصر کی ہدایت حیدرباد کے عہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس ووٹوں کی گنتی کے انتظامات مکمل تلنگانہ کے محاصل سے آمدانی میں ریکارڈ اضافہ عبوری جائزے اور مجمع عوصت میں ریاست کو پہلا مخام ریاست کا مالی موقف مستقم ہونے کا دعویٰ اور انٹرمیڈیٹ نتائج کے نخائص معاملے میں وائٹ پیپر جاری کرنے کل جماعتی قائدین کا مطالبہ معاملے کی برسر قدمت جج کے ذریعے تحقیقات پر تیازور اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ